بچا ہوا صرف ہمارا تین ہے ہمارا قرآن ہمارا نبی یہ کہتا ہے زناکاری اب بھی زناکاری ہے چاہے دنیا کے قومیں اس کو کتنے ہی حلال بناتی رہیں اور کتنے ہی قومیں جواز عطا کرتے ہیں سارے مذہب ان کے سامنے گھٹے ٹیک چکے ہیں ہمارا اسلام اب بھی کہتا ہے زناکاری زناکار میرے نوجوان بھائیو اپنی جوانی کو آج کے اس اہد کے دور میں جس میں جوانیاں بچانا مشکل ہے بچا کر کے دکھاؤ اور آپ کو آپ کا سماج اپریشیٹ کرے یا نہ کرے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو مبارک ملے گی کیا کہ تم نے اپنی جوانی کو بچائے سوسائٹی کے اندر دوسری طبع کن چیز وہ ہے شراب اور شراب ہی نہیں شراب جیسی تمام نشے والی چیزیں اور یہ وہ چیز یہ مسئبت ہے کہ جب جناب رسول اکرم ساتھ مدینہ تیبہ تشریف لائے اور اب آپ کا اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ شراب کی لانت مسامان معاشر سے ختم ہو جانے چاہیے اس لئے ایمان میں پفتگی آ چکی تھی اور مرحلہ وہ آ چکا تھا کہ اب اللہ کے طرف سے اعلام ہو جائے چنانچہ قرآن کریم کے آیت ناظر ہو گئی یا یوالذیر آمنو انمالخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنیبو ایمان والو بے شک شراب اور جوہ اور ازلام یہ شیطانی کام ہیں فجتنیبو اس سے بچو اور تفصیلات پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاتا فرمائی کہ ایک شراب کی وجہ سے دس آجوں کو لانت ہوترتی ہے شراب بنانے والا شراب بیشنے والا شراب کیری کرنے والا شراب پیانے والا شراب کے حساب لکھنے والا شراب دس آجوں کو لانت لانا اللہ شاری بہا و موسی رہا و آسی رہا اور ایک جگہ پر آئے رہا شراب ہی پر لانت فرمائی ہے بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الخمر جمعالعزم خمر جو ہے وہ بے شمار گناہوں کی جڑا ہے جو آدمی شراب کی لکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اس کے مزاج کے اندر جرائم پیدا ہو جاتے ہیں اس کے مزاج کے اندر گناہ کا تصور نکل جاتا ہے بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ شراب پینے والا شراب پی پی کر کے اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ قدم اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے جو قدم انسان اپنی بیوی کے ساتھ وہ مرحلہ آتا ہے اور ایسے لوگوں کے حالہ سامنے آتے رہتے ہیں وہ بیٹیاں جو ہم کو فون کر کے کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ کا معاملہ ایسا ہے کہ کیا ہے کہ انسان اخلاقی تو اب اتنا بردہ ہو جاتا ہے اتنا بے حص ہو جاتا ہے کہ اس کا وہ کہتا ہے کہ مجھے اب اس کو اپنی بیوی اور اپنے بہن میں فرقی سمیمی نہیں آتا ہے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام اتنی سختی کے ساتھ شراب کو حرام کیوں کہتا ہے تو جواب شراب انسان کے ایمان کو تباہ کرتا ہے شراب انسان کی صحت کو تباہ کرتا ہے شراب انسان کی اخلاق کو تباہ کرتا ہے شراب انسان کی معیشت کو تباہ کرتا ہے جو شراب میں فس گیا وہ اپنے پیسے کو شراب میں پہلے برباد کرتا ہے اپنی گھر کے ذریعہ پوری بات میں کرتا ہے میرے سامنے ایک عورت آئی تین ماسون بچے لے کر کے اور کہتی ہے کہ میرا شوہر دن میں جو کچھ کماتا ہے شام کا اپنی دوستوں کے ساتھ وہ شراب پیتا ہے ہم کو گھر میں کھانا تک نہیں ملتا تو میں اسے بلایا شوہر اب اسے شوہر کا جب بلایا تو اس کے حالت یہ تھی وہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ وہ ڈرگز کا شکار ہو کر کے اب وہ کپکپی تاری ہو چکی تھی وہ ٹک بھی نہیں سکتا تھا شراب اور منشیات کی وجہ سے انسان دماغی بیماروں کا شکار ہوتا ہے نروس سسٹم اس کا تواہ ہو جاتا ہے میدے کا سسٹم اس کا تواہ ہو جاتا ہے اس کی سوچنی کی صلیت ختم ہو جاتی ہے جنسی طور پر بھی وہ تواہ ہو جاتا ہے ہاں وقتی طور پر اسے لگتا ہے بجی سکون مل رہا ہے لیکن آگے چل کر اس کا ایسا عادی بن جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی صحت اس کا گھر اس کا معاشرہ اس کا سب کچھ تواہ ہو جاتا ہے شرابیوں کی وجہ سے گھر کیسے تواہ ہو جاتے ہیں یہ جب ہاں اندر جائیں گے اور شرابیوں کے حالات معلوم کریں گے تب سمیمی آتا ہے اسی شہر کے اندر ایک گھر کو میں نے تواہ ہوتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے اپنے حالات خود سنائے لڑکا جو ہے وہ رگز پر شکار ہو گیا اور چونکہ اس کو پیسہ مل نہیں رہا ہے آمدانی کا ذریعہ کوئی نہیں ہے آمدانی کا ذریعہ کوئی نہیں ہے اس لئے اس نے اپنے گھر سے چوری کرنے شروع کر دی یہ کبھی اپنے گھر کے برطن نکال کے بیجتا ہے اب برطن کب تک بیجتا ہے وہ تو تامی کے جو چند برطن تھے وہ بکتے ختم ہو گئے اس کے بعد جب باقی کچھ نہیں بچا تو اس نے دیکھا کہ اباجان لاکر کے اندر پیسہ جمع کر کے رکھتا ہے تو اس نے لاکر سے پیسے نکالے شروع کیا سورت حال یہ تھی کہ باب آٹو چلاتا ہے وہ پیسے لاکر کے بیوی کو دیتا ہے بیوی جو ہے وہ پیسے لاکر میں رکھتی ہے اور بیٹا جو ہے وہ چھپکے سے وہاں سے پیسے نکال نکال کر کے گڑرز کو اڑا رہا ہے گھر میں جوان بیٹی ہے اس کو معلوم تھا کہ بھائی جان کیا کیا کارنما انجام دے رہے ہیں اور کسی کو پتا نہیں تھا ایک دن اس باق میں شام کو آ کر بیوی سے کہا تم پوسٹ ہو شاہو تم کھئی تھی اچھا تم پوسٹ جمع گیا میں چھے بیوی نے اٹھا کر وہ ٹھیلا دے دیا اب وہ جب گل رہا ہے تو وہ پیسے کم ہیں شاہر کہتا ہے کہ میرا انداز آئی یہ تھا کہ یہ پیسہ ہوگا یہ پیسہ کہاں چلا گیا بیوی کہتی ہے کہ تو تو مجھے دیتا تھا پیسہ میں اسی میں رکھ دیتی تھی شاہر کہتا ہے یہ پیسے تو نے کہاں کر دیا بیوی کہتی ہے تو مجھے پیسہ دیتا تھا میں اسی میں ڈالتی تھی شاہر نے کہا شاید مشاندہ سمائے سے انڈیس وزنوان مائل نہیں کر ٹھیک بیوی گرم ہوگی چاکیت ہو تو مائل نہیں کیوں نہ ہوگی اس پہ لڑائی شروع ہو گئی بہن بھی پہ موجود ہے بھائی بھی موجود ہے بھائی جان رہا ہے کہ سارا کارنامہ میرا ہے مگر ماں کو بھی پتا نہیں ہے پیسہ غائب کہاں سے ہوا اور بہن کو پتا ہے یہ سارا بھائی کر رہا ہے مگر بہن چپ بیٹھی ہے اس لئے چپ بیٹھی ہے کہ اگر بھائی جانس کیا ہوا نہ پا یہ اپنے بھائی کو پردہ کر رہی ہے باپ یہ کہتا ہے میں تھوڑا تھوڑا پائی پائی جمع کر رہا ہوں اس بیٹی کی شادی کے لیے اور یہ پیسہ کہاں چلا گیا بیوی کہتی ہے میں نے اسی میں رکھا مجھے کیا پتا کہاں گیا جتنا تو نے دیا اتنا ہی میں رکھتی تھی شوہر کہتا ہے سچی تھے انجی سوژنو مائلنے کے انشاء ہے بارہ اس پر لڑائی شروع ہو گئی لڑائی چلتی رہی یہاں تک کہ مار پیٹ ہو گئی اس مار پیٹ میں بیٹی نے میں ان کو ماموں کو فون کیا مائکے والوں کو موج مورکی میری ماں کو مار دیا آگے وہاں سے بولو جب وہاں سے بولو کہ آگے تو دیکھا ان کے اس آدمی نے اپنی بیوی کو مارا مارا ہے اور جب انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ مار پیٹ ہوئی ہے انہیں اس پر حملہ کیا اور اس کی مار پیٹ کی جب اس کی مار پیٹ ہوئی تو اس نے کہا اب پیٹل کو تلاق اک تلاق 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 شتلاق حت تلاق اور اس کے بعد پھر وہ بیوی اٹھ کر کے چلی گئی چھیک بیوی اٹھ کر کے چلی گئی بیوی مائکے میں ہیں بیٹی جو ہے وہ ماسی کے پاس ہے بیٹا جو ہے وہ ڈرنگس میں پھر رہا ہے باپ اپنے گھر میں اکیلا پھر رہا ہے بیچارہ وہ آٹو چلاتا ہے سو ہم اپنی گھر بات آپ کہاں جائے گا یہ سارا بحرام کس نے پیدا کیا ایک لڑکے کے ڈرگ سنے میرے باید تو ایک مثال ہے اس جیسی نجانے کتنی دردناک مثالیں ہیں کہ گھر کیسے تباہ ہو جاتے ہیں اس شراب کی وجہ سے تو یاد رکھیں اے ایمان والو اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْعَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ شَيْطَانُ اے ایمان والو یہ شراب شیطانی عمل ہے چنانچہ جس وقت مدینہ شریف میں اللہ کے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت مدینہ شریف کا پہلے سے جو چلا آرہا تھا معاشرہ اس میں ساری خرابیاں تھی اب صحابہ مسلمان ہو گئے ایمان والے بن گئے ایک ایک چیز وہ چھوڑتے گئے ایمان پختہ ہو چکا تھا جس چیز کا حکم آئے گا فوراں چھوڑ دیں گے چنانچہ تفسیروں میں لکھا آتا ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت ابو طلہ رضی اللہ اور ابو طلہ رضی اللہ ان قیمتی صحابہ میں سے تھے ابو طلہ رضی اللہ ان قیمتی صحابہ میں سے تھے کہ جس شخص نے مسجد نبوی کے پاس ان کا شاندار باغ تھا بلکہ مدینہ مراورہ کے سب سے اچھا باغ انہی کا تھا قرآن کی آیت نازل ہوگی لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُمْ فِقُوا مِمَّا تُعِبُونَ تم تب تک نیکی کے اونچے مقام تب نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچنے کرو گے تو ابو طلہ ان ساری حاضر ہوگا کہنا کہا رسول اللہ میرا سب سے بہترین باغ یہ آپ کے سامنے ہیں میں نے اللہ کے راستے صدقہ کر دیا خضر محمد وَحْوَا وَحْوَا کتنا شاندار صدقہ کیا ذَالَكَ مَالُنْ رَابِحُن ذَالَكَ مَالُنْ رَائِحُن رابِحُن ہے یا رائعُن ہے گوھاری چیزید کے حدیث میں بہرحال وہ صحابی جس نے لن تنال و بررہ آیت نازل ہونے پر سارا باغ دیا اور وہ باغ آج مسجد نبی کے اندر شامل ہیں ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ صاحب میں ابو طلح رضی اللہ عنہ انساری کے متعلق کتابوں میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگلے اونڈ میں سوا تشریف لے جا رہے تھے وہ جو کجاوہ تھا جس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کجاوہ تھوڑا کمزور تھا وہ ٹھیک طرح سے باندھا ہوا نہیں تھا حضور چل رہے ہیں آپ کے ساتھ ازواج متحرات میں سے حدت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں ابو طلح پیچھے سے اپنے اونٹ پر سوار چل رہے ہیں کافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ جو حضور کا کجاوہ تھا جس میں حضور بیٹھے ہوئے تھے وہ چونکہ ڈھیلا تھا تو وہ پلٹنے لگا ایسے پلٹتے پلٹتے تو حضور گر گئے جب حضور نیچے گرنے لگے تو ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ اتنی پھرتی سے اپنے کجاوے سے نیچے چھلانگ باری اور حضور کے نیچے گرنے نہیں دیا گرنے سے پہلے اٹھا لیا ابو طلح انساری وہ شخص یہ ابو طلح رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور شراب پینے کی طیعہ آئی ہے زندگی ہو گئے تھی شرابیں پیتے پیتے اور اب تک شراب حرام نہیں ہوا تھا اتنے میں باہر سے اعلان ہو گیا یا ایوہ الذین آمن انما الخامر والمئسر والونصاب والازلام رجس من عمل الشیطان ابو طلح انساری رضی اللہ حضرت انس سے فرمایا انس جلدی دے ہو کیا اعلان ہو رہا ہے حضرت انس باہر نکلے کہ لگا حضرت اعلان ہو رہا ہے شراب حرام حیلان حرام کہی تو لکھا ہے خود باہر آگئے کہ دیکھیں کہ واقعی شراب حرام ہو گیا جو ہی باہر اعلانوں کے شراب حرام ہیں اسی وقت واپس آئے کہہ لگئے جتنے شراب کے مٹکے تھے توڑو ان کو اور اسی وقت شراب کے مٹکے توڑ دیئے وہ دن اور موت کا دن اس کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لے اسے وہ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کے دنوں میں نالیوں میں پانی بہتا ہے یہ وہی دن تھا انسان جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اس لئے میرے بھائیوں جس کسی بھائی کو یہ بری لط لگ گئی ہو یا جہاں جہاں کہیں بھی اس طرح کی مسئبتوں میں لوگ مبتلا ہوں ہم کوشش کریں گے اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے اور ہمارے جو بھائی ہمارے جو بزرگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں گے اللہ کے نبی نے فرمایا شراب جو ہے یہ بے شمار گناہوں کی جڑا ہے جہاں چہے شراب کی بنا پر انسان چوریاں کرتا ہے شراب کی بنا پر انسان بدکاریاں کرتا ہے بلکہ شراب کی بنا پر انسان بدکاری کرتے وہاں تک پہنچا کہ میں اس جیل کو جانتا ہوں جس جیل میں بوڑا انسان کسریہ جیل میں ہیں کیونکہ اس نے اپنی پوتی کے ساتھ بدکاری کی تھی شراب ہی نہیں گیا رجمو ایریہ میں وہ جیل اور اگر یہاں کسیل کی بات سنیں یہاں سے نگر شہر کے قریب کی بیٹا لاتا ہے اور ابھی پچھلے ہفتے وہاں اور اگلا جمعہ موہی جا کر پڑھوں گا وہاں کے لوگ آئے اور ایک آدمی کو لے کر کے آئے اس نے ایک آدمی کو لے کر کے آئے اس نے باہر سے ایک مضمون تواحال خاتون جو برمیوں کی تھی وہ برمیوں کے عورت لائی ہے اور برمیوں کے عورت لا کر کے نکاح کسی اور کے ساتھ کیا ہے اور خود شراب پی پی کر اس کے ساتھ بات کریے گا انسان اس مسئلت میں جب پھستا ہے تو پھر اس سے کچھ پتا نہیں رہتا وہ جانور اس سے زیادہ بتر ہو جاتا ہے اس سے اخلاق بھی تباہ ہوتے ہیں اور جب جب کوئی انسان شراب کا عادی ہو گیا اس کے بعد پھر وہ کمائی کے قابل نہیں رہتا اس کے بعد پھر وہ کچھ کری نہیں سکتا ہے وہ ایڈنارمل ہو جاتا ہے اور جب تک اس کو وہ نشے کی چیز نہیں ملے گی تب تک اپنے آپ کو ایڈنارمل نہیں رکھے گا یاد رکھیں نشے میں اندر داخل ہونا اپنے اختیار میں ہے پھر جب انسان نکلنا چاہتا ہے بھی نکل نہیں پاتا ہے اس کے بعد پھر انسان کتنی کوشش کرتا ہے نکلنے کی نکل نہیں پاتا ہے آج نکلنا اگر مشکل ہے اگلے کل نکلنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا اور اس سے پرسوں اس سے زیادہ مشکل ہوگا یہ وہ چیز ہے جو اس میں جتنا ڈوبتا گیا اتنا زیادہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میرے بھائیو اگر آج تک بچے ہوئے ہیں تو شکر پڑھیں اور آج نا اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں اور اگر بچے ہوئے نہیں ہیں اس میں فس گئے ہیں تو آج آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچائیں گے اس بچانے کے لئے چاہ چیزیں کرنی ہوں گی نمبر ایک ہر وقت یہ زہم میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ابھی جو آیت سنا رہے تھے ہمارے مولانا تم چھپ کر کے کتنے شرابیں پی ہوگے انسانوں سے انسان چھپ سکتا ہے اللہ سے چھپ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم انسانوں سے چھپنا چاہتے ہو اللہ سے چھپ نہیں سکتے تمہارے انдر کے سارے راز کھول دیا جائیں گے تمہارے کسکسیسات غلط تعلق آپ تھے تم نے کہاں چھپ چھپ کر شرابیں پیئے ہیں تم نے کہاں گلت کالک کام کیئے ہیں تم نے کہاں رشوتیں کھائی ہیں تم نے کہاں فراد کیے ہیں تم نے کہاں کیا 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 ہے انسانوں کو پتا ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ سارا کھول کر گئے ہیں وقالو مالی حضر کہتا ہے قیام اکیت انسان جب اس نام عمال کو دیکھے گا کہ اس میں تو کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے وہ سارے جرائم ایک ایک کر کے لکھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں جب کسی قوم میں یہ چند جرائم شروع ہو جاتے ہیں زنکاری کا جرم شراب کھوری کا جرم انسان دوسروں پر ظلم کرے اس کا جرم جب یہ تین جرم شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طب سے تھوڑے دن تو انتظار رہتا ہے اور جب وہ انتظار کے بعد صدرتے نہیں ہیں پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے پوری قوم کو تباہ کرنے کا قرآن کریم میں آیت ہے جب ہم اراضہ کرتے ہیں کسی قوم کو تباہ کرنے کا اور ان کو کھری چھوڑ دیتے ہیں وہ کس کو فجور کرتے ہیں کس کو فجور کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ چوریاں کریں گے وہ ڈاکہ ڈالیں گے وہ فراڑ کریں گے وہ بدکاریاں کریں گے گھروں میں بدکاریاں ہوں گی سڑکوں میں بدکاریاں ہوں گی کوٹلوں میں بدکاریاں اس میں مقامات پر بدکاریاں یہاں تک کہ اللہ ہم حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے جب انسان بگڑتا ہے تو کہاں تک پہنچتا ہے ایک افسر نے مجھ سے خود فرمایا کہہ لگا جیے ہمارے ہاں فلان جگہ تھانے میں ایک عورت ایک لڑکی بند ہے جس کو اس کی ماں نے بیچا ہے پانچ ہزار روپے کے بندے کے اور ایک راہ کے لئے پانچ ہزار کے بندے کے جب ڈوبتا ہے تو یہ آن تک پہنچتا ہے تو جب یہ حالات ہوتا ہے امرنا مترفیہ ففصقفیہ فحقا لہ القول فدمرنا تدمیرا پھر جب وقت فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس قوم کو پیس پیس کر کے رکھ دیتا ہوں میرے بھائیو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے